اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اوپن سٹوڈیو آفشر اس وڈیو میں ہم بات کریں گے کہہاوتوں کے بارے میں کہہتیں تو آپ نے سنوی ہوں گی کہہ بہت ساری کہہتیں ہیں لیکن ان کا مطلب آپ کو نہیں پتا اس وڈیو میں ہم ساری باتیں کلیر کریں گے کہ کس کہہت کا مطلب ہے اس پر ہم دو تین وڈیو بنائیں گے اور اس میں آپ کو تقریباً جنہی کہاوتیں ہیں ان کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ کسی کہہت کا مطلب کیا حتی ہے کئی دفعہ سکول میں بھی احساسہ پوئی لیتے ہیں کعوت کا مطلب لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا تو آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کس کعوت کا کیا مطلب ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں اور ایسی اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پہلی ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کعوت ہے الٹی گنگا بینہ الٹی گنگا بینہ کیا مطلب ہے اس کو ہم بتائیں اس کعوت کا مطلب ہے اکل کے خلاف بات کہنا یا رواج کے خلاف کرنا یعنی اکل یا رواج کے خلاف بات کہنا جب کوئی شخص ایسی بات کہے جو بلکل الٹی اور کم اکلی کی بات ہو یا ناممکن ہو تو ایسے موقع پر یہ کعوت گولی جاتی ہے یہ کعوت بنی کیسے اس کے بارے میں ہم آپ کو بناتے ہیں یہ کعوت بنی کے ایک عورت بہت زدی تھی اس کا شور اس سے جو کہتا وہ اس کے برعکس کرتی تھی ایک روز شور نے تنگ آ کر کہا تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ وہ بولی ہرگز نہیں جاؤں گی شور نے کہا اچھا مت جاؤ کہنے لگی ضرور جاؤں گی شور بولا کل جانا بولی ابھی اور اسی وقت چلی جاؤں گی شور نے کہا خود ہی جاؤ اکیلی کہنے لگی تم چھوڑنے چلو گے اکیلی تو ہرگز نہیں جاؤں گی مجبوراں شور اس کے ساتھ ہو لیا دونوں چلے راستے میں دریائے گنگا پڑتا تھا شور نے کہا تم ٹھیرو میں کستی لاتا ہوں عورت بولی کستی نہیں چاہیے میں ٹھیر کر جاؤں گی شور نے اسے بہت سمجھایا کہ پانی گہرا ہے اور بہو بھی تیز ہے مگر اس زدی عورت نے ایک نامانی اور پانی میں کود پڑی زہر ہے ڈوبنا تو تھا ہی پانی میں گوتے کھانے لگی اور پانی کے تیز بہو کے ساتھ بہتی ہوئی جانے لگی شور نے یہ دیکھا تو اسے بچانے کے لیے دوڑا مگر بہو کے ساتھ دوڑنے کے بجائے بہو کی مخالف سمجھت کنارے 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 بھاگنے لگا ایک شخص یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا اس نے پوچھا وہ پانی کے ساتھ بہ کر نیچے کی طرف گئی ہوگی تم بہو کے الٹو اوپر کیوں اسے پکڑنے جا رہے ہو اس پر اس نے جو آپ دیا تم اسے نہیں جانتے وہ بہت زدی ہے یہاں بھی الٹی گنگا بہے گی دوسری پہل جو قاوت ہے میں سوری میں پہلی کہنے والا تھا قاوت ہے یک نہ شد دو شد یک نہ شد دو شد تو اس قاوت کا مطلب ہے ایک نہ ہو دو ہوئے ایک نہ ہوا دو ہوئے اور یہ اس وقت بولی جاتی ہے جب ایک مسئیبت کے ساتھ دوسری مسئیبت بھی سارا آپ لے یہ قاوت بنی کیسے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ شخص منطر پڑ کر مردوں کو زندہ کرتا تھا اور دوسرا منطر پڑ کر انہیں دوبارہ مارنے کا جادو جانتا تھا وہ مردوں کو زندہ کر کے ان سے باتے کرتا اور پھر انہیں دوبارہ جادو کے زور سے قبر میں داخل کر دیتا وہ شخص جب مرنے لگا تو اس نے اپنے شاگرد کو یہ جادو سکھا دیا اس کے مرنے کے کچھ عرصہ بعد شاگرد نے ایک قبر پر جا گئی ہے منطر پڑا اور مردے سے باتیں کی لیکن مردے کو دوبارہ قبر میں داخل کرنے کا منطر بھول گیا شخص بہت گھبرایا اور جب گھبرا کر بھاگنے لگا تو وہ مردہ بھی اس کے ساتھ پیچھے پیچھے آیا اور وہ جہاں بھی جاتا مردہ اس کے پیچھے آتا بہت کوشش پر بھی جب اسے منطر یاد نہ آیا تو اسے ایک ترقیب سجی وہ استاذ کی قبر پر پہنچا اور مردے کو زندہ کرنے کا منطر پڑا اور استاذ کی قبر سے نکلنے پر اس سے دوسرا منطر پہنے لگا لیکن استاذ صاحب ایسی دنیا میں پہنچ چکے تھے جہاں انہیں کوئی پچھلی بات یاد نہ تھی اور اب استاذ کا مردہ بھی اپنے مردے کے ساتھ اس کے پیچھے ہو لیا نتیجہ یہ ہے کہ شاگرد وہاں سے یہ کہہ کر بھاگا گیا ایک نہ شد دو شد تیسری قاوت ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس قاوت کا مطلب ہے انصاف ہونا اور یہ ایسے موقع پر بولی جاتی ہے جب شخص سچ اور جھوٹ الگ ہو جائیں اور کسیوں کو اس کے اچھے یا برے کام کا بدلہ ملے یہ قاوت بنی کیسے اس کے مارے میں ہم بتاتے ہیں دوستو ویڈیو کے ساتھ جلے رہیے آپ کو ایسی اور دلچسپ باتوں بھی بتائی جائیں گی اس کا قصہ یوں ہے کہ ایک گوالہ بڑا بے ایمان تھا دودھ میں پانی ملا کر بیچا کرتا تھا بہت جلد اس نے اچھے قصے پیسے جمع کر لیے ایک روح اس نے ساری رقم ایک ہتھ تھیلی میں ڈالی اور اپنے گاؤں کی طرف چلا گرمی کا موسم تھا پسینہ چوٹی سے ایلی تک بے رہا تھا گوالے کے راستے میں ایک دریا پڑتا اس نے سوچا چلو ناہا لیتے ہیں رپوں کی تھیلی اس نے ایک درخت کے نیچے رکھ دی اور اوپر کپڑا ڈال دیا اور لنگوٹ کس کے پانی میں کود پڑا اس علاقے میں بندر بہت پائی جاتے تھے اتفاق کی بات ایک بندر درخت پر چڑھا یہ ماجرہ دیکھ رہا تھا گوالے کے پانی میں اترتے ہی بندر درخت سے اترا اور رپوں کی تھالی لے کا درخت کی ایک اونچی شاک پر چاہ بیٹھا گوالہ پانی سے نکلا اور بندر کو ڈرانے لگا لیکن بندر نے تھیلی کھولی اور رپے ایک ایک کر کے ہوا میں اڑانے لگا درخت ریا کے کنارے سے بہت قریب تھا رپے اڑ اڑ کر پانی میں گرنے لگے گوالے نے رپوں کو پکڑنی کی بہت کوشش کی لیکن پھر بھی آدھے رپے پانی میں جا گئے راستے چلتے لوگ جو گوالے کی بے ایمانی سے واقف تھے اور یہ تماشا دیکھ رہے تھے گوالے کی چیخ و پکار سن کر کہنے لگے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا یعنی گوالے نے جو آدھے پیسے دودھ میں ملا کر بے ایمانی سے کمائے تھے وہ پانی میں مل گئے دوستو اس ویڈیو میں ہم یہی کافتیں بتا رہے ہیں یہ کافتیں اور بتائیں گے جس میں ہم باقی کافتوں کا بھی معنیہ کریں گے تو دوسری ویڈیو آسل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائی کریں خود با خود آپ کے پاس مجھوٹیشن آگے